بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے اور گھر پر ہی ہوں گے چونکہ لاکڈاؤن ہے ہر جگہ تقریباً ہر ملک میں ہی لاکڈاؤن چل رہا ہے تو ظاہر ہے باہر جانا زیادہ لاؤڈ نہیں ہے یہاں یوکے میں بھی ہم کوئی خاص کام ہوتا ہے شاپنگ کرنی ہو یا پھر ڈاکٹر کے پاس جانا ہو تو تب ہی باہر جاتے ہیں ورنہ گھر پر ہی رہتے ہیں تو اسی وجہ سے صبح بھی ذرا دیر سے ہوتی ہے سب کی تقریباً سبھی لوگ تقریباً دیر سے سو کر اٹھتے ہیں کیونکہ جلدی اٹھ کر بھی کیا کرنا ہے سارا دن صوفے پہ بھی گزرتا ہے کتنا بھی انسان کام کر لے کتنی بھی صفائیاں کر لے سب کچھ کر لے لیکن پھر بھی ٹائم بچ جاتا ہے پہلے سب کی کمپلین ہوتی تھی کہ بھئی ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس اب کمپلین ہے کہ بہت زیادہ ٹائم میں تو کیا کرے اس میں تو انسان کسی حال میں بھی خوش نہیں ہے ہماری کمپلینس تو چلتی ہی رہیں گی تو آج بھی اسی وجہ سے جیسے کہ میں نے کہا کہ سبھی لوگ دیر سے سو کر اٹھتے ہیں تو تقریباً گیارہ بج رہے ہیں یوزولی تو صبح میری جب سکول ہوتا ہے تو پھر چھے بجے میں اٹھ جاتی ہوں لیکن چونکہ سکول وغیرہ کی ٹینشن نہیں ہے تو ذرا دیر سے اٹھتے ہیں تو گیارہ بج رہے ہیں میں ناشتہ بنا رہی ہوں اپنے لئے اور ہزبن کے لئے آج سنڈے ہے وہ بھی کام پہ نہیں گئے ہیں اچھا کام سب کا تقریباً جو کی ورکرز نہیں ہیں تو وہ نہیں جاتے کام پر لیکن میرے ہزبن چونکہ سیول انجینئر ہے تو وہ کام پہ جاتے ہیں وہ کی ورکرز میں آتے ہیں تو وہ کام پر جاتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی چھٹی نہیں ہے تو آج سنڈے ہے تو چھٹی ہے تو آج اسی لئے ہم ساتھ میں ناشتہ کریں گے تو میں بنانے لگی ہوں آملٹ آملٹ میں میں نے پانچ انڈے لیے ہیں نمک ڈالا ہے کالی مرچ ڈالی ہے سرخ مرچ ڈالی ہے تھوڑی سی اس کے بعد پھر میں اس میں ڈالوں گی پودینہ پودینے کا بڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ بھی ٹرائے کیجئے گا کیونکہ میں نے ٹرائے کیا ہے ہیسٹ آیا ہے تو ساتھ ساتھ ناشتہ بھی بنتا جائے گا اور آپ سے باتیں بھی ہوتی رہیں گی تو آپ مجھے بتائیے گا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا لاک ڈالن میں ٹائم کیسا گزر رہا ہے بور ہو رہے ہیں یا کچھ کام کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں آپ مجھے بھی بتائیے گا اور ساتھ میں یہ بھی ریکویسٹ کرلوں آپ سے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے کیونکہ میں بلکل نیو ہوں یوچیوب پہ تو آپ مجھے ضرور سپورٹ کریں انشاءاللہ اور ساتھ ساتھ اگر کوئی ٹپس بھی دینا چاہے تو ضرور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا تو آج دیر سے اٹھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ میری چھوٹی بیٹی کے پیٹ میں بڑا شدید در تھا ساری رات تو میں ساری رات اس کے ساتھ جاگتی رہی سمجھ میں بھی نہیں آرہا تھا کیا کروں کیونکہ مسئلہ یوکے میں یہ ہے کہ آپ کیمس سے جا کے کوئی دوائی ہر قسم کی دوائی جا کے نہیں لا سکتے تو بچوں کے لئے تو خاص کر پھر کچھ نہیں ملتا پاکستان میں یہ چیز اچھی ہے کہ آپ جائیں تو کیمس سے آپ کو کسی بھی بیماری کے لئے دوائی مل جاتی ہے وامٹنگ کی مل جاتی ہے بچوں کی پیر درد کی مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ کچھ ایسا نہیں ہے اگر کسی کو ایسی ریمیڈی پتہ ہو کہ بچوں کے پیر درد کے لئے کیا کرنا چاہیے تو مجھے ضرور کامنٹس میں بتائی گا کیونکہ مجھے بلکل بھی اس سیچویشن میں سمجھ نہیں آتی کہ کیا کروں تو رات کو بھی یہی حال تھا کبھی مطلب گیس کی دوائی کھلاؤں کیا کھلاؤں بچوں کو سبج میں بھی نہیں آتا تو بہرحال اس کے ساتھ رات دیر تک جاکتی رہی تو اس وجہ سے سبہ لیٹ اٹھیں تو یہ میرا آملیٹ کا مکسچر تیار ہو گیا ہے میں آلیو آئل یوز کرتی ہوں کیونکہ صحت کے لئے بھی اچھا ہوتا ہے میرے ہزبن کو بھی پسند ہے لیکن میں بہت کم کونٹیٹی میں یوز کرتی ہوں کیونکہ بہت زیادہ چکنائی صحت کے لئے اچھی نہیں ہوتی تو یہ میرا جو مکسچر تیار ہوا ہوتا یہ میں اس میں ڈال دیا ہے یہ میں نے ویڈیو تھوڑی فاس فوروڈ کر دی ہے کیونکہ ذرا لمبی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے میں نے کہا چلو تھوڑا اس کو فاس فوروڈ کر دیتے ہیں تو آپ بھی بور نہیں ہوں گے اور ویڈیو بھی تھوڑی چھوٹی ہو جائے گی تو یہ رہا میرا آملیٹ اس کے بعد پھر برطن وغیرہ واش کیے کافی برطن صبح جمع ہو جاتے ہیں چاہے آپ جتنی بھی کوشش کر لیں رات کو کچن کتنا بھی صاف رکھ لیں لیکن صبح اٹھتے ہی اتنا ڈھیر سارا برطن کا پڑا ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں لیکن بہرحال اتنا پڑا ہوتا ہے ڈھیر کچن میں اگر برطن دھلے پڑے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ ساری صفائی ہو چکی ہے پتہ نہیں یہ ایسا ہی مجھے ہی فیل ہوتا ہے یا آپ سب کو بھی فیل ہوتا ہے لیکن بہرحال مجھے تو ہوتا ہے کہ برطن واش ہوئے ہو تو ایسا لگتا ہے بھئی سب کچھ صاف سترہ پڑا ہوا ہے اور میرا کھانا وغیرہ بنا ہوا ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے بھی میرا سارا کام ہو گیا ہے پتہ نہیں یہ میری ہی فیلنگز ہے یا سب کو ایسے فیل ہوتا ہے لیکن یہ ہماری روز کی ڈیوٹی ہوتی ہے برطن واش کرو جھاڑو لگاؤ مپ لگاؤ تو یہ ہم عورتوں کا ہے لیکن کیا کریں بہرحال یہ تو کرنا پڑتا ہے یہ تو کام ہی ہمارا ہے ایسا لیکن ان ملکوں میں تو ویسے بھی سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے پاکستان میں آپ کو میڈ اویلیبل ہوتی ہے ایزیلی یہاں پر تو وہ بھی فیسیلیٹی نہیں ہے سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے تو یہاں پر کافی کام ہوتے ہیں عورتوں کے لیے بچوں کو سکول لے کے جائیں واپس لے کے آئیں گھر پہ کھانا بنائیں صفائی کریں تو سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے یویلی ٹائم بالکل نہیں ملتا آج کل سیچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے چونکہ سکول وغیرہ بند ہے تو جلدی جلدی میں کچھ کرنا نہیں پڑتا تو آپ آرام آرام سے کرتے جائیں سارا دن اسی میں مطلب انسان مصروف بھی رہتا ہے سارا دن پھر بیٹھ کے انسان کو ڈپریشن بھی ہو جاتا ہے تو گھر کے کام اچھے بھی ہوتے ہیں آپ خود کو ان میں مصروف رکھیں جی تو میرے برتن واش ہو گئے ہیں تقریبا اب میں صفائی ایسے کرتی ہوں کہ سنکھ میں گرم پانی جمع کر لیتی ہوں پھر اس میں میں بلیج ڈالتی ہوں اور اس میں یہ کپڑا ڈال کے تو پھر میں اس سے ساری صفائی کرتی ہوں کافی اچھے سے پھر صفائی ہو جاتی ہے ملکل سارے جرمز وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں اور بہت اچھے سے کلیننگ ہوتی ہے اس سے ملکل سارے جویرہ موسیقی 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 لائم چوپس میں ڈالتی ہوں چاولوں میں کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے رائس میں اور بڑے بڑے پیسز میٹ کے چاول میں ویسے بھی اچھے لگتے ہیں اس وجہ سے میں لائم چوپس ڈالتی ہوں پوری ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پاؤں گی کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا ریکارڈنگ کا جتنا میں ریکارڈ کر سکی تو میں نے آپ کے لئے کیا یہ میں نے گوش رکھا ہے چاول کے لئے انشاءاللہ پھر اس میں میں پھر ایٹ کروں گی پھر اس کے بعد پانی ایٹ کروں گی اور تقریبا پھر ریڈی ہو جاتے ہیں جب کبھی انشاءاللہ زیادہ ٹائم ملے مجھے تو پھر انشاءاللہ میں پوری ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ کو بتاؤں گی میں کیسے بناتی ہوں کس میتڈ سے بناتی ہوں آپ بھی مجھے بتائیں آپ کس میتڈ سے بناتے ہیں رائس تو یہ میں نے رائس ایٹ کر لیا ہے اب اس میں تھوڑی دیر بعد میں پانی ڈالوں گی ان کو بلنے کے لئے رکھوں گی پھر تقریبا یہ ریڈی ہو جائیں گے تو آج کے بلاغ میں بس اتنا ہی میک شور آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو شیئر کریں اس کو لائک کریں مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے انشاءاللہ اگلے بلاغ میں پھر ملقات ہوگی اب میرا ٹی ٹائم ہو گیا ہے ہزبن کے لئے گرین ٹی میرے لئے نورمل ٹی تو اگلے بلاغ میں انشاءاللہ پھر ملقات ہوگی انشاءاللہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ